ایک آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان نئے بیل آؤٹ پیکج پر مذاکرات جاری ہیں آئی ایم ایف کو تحدیری طور پر یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ جو بجل تیار ہوگا وہ پورا پورا آپ کی مشاورت سے ہوگا سائی ایف سی اور کیونکہ چائنیز کا ہمارا تجربہ کو اچھا نہیں گا ایز ای فارن انویسٹر جن کو ہم نے اتنا ریڈ کارپرٹ دیا وہ بھی پریشان ہے سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل ایک کتہ نے انویسمنٹ نکل وہ کہتے ہیں کہ گراوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ڈیکلائن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے لیکن یہ تو ساری حدیں ختم ہوگی یہ پاکستان کے اوپر کوئسٹن آ رہے ہیں پیمنٹس نہیں دے سکتے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کتریوں نے اگلے دن خط لکھ دیا ہے پاکستان کی حکومت کو اور کہا ہے کہ پائیجان ہمارے پیسے دے دیں آپ اتنی دیر سے پیسے کمارے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں دے رہے ابھی انہوں نے ایک لون لیا ایم ایف سے دوسرے لون کے لیے بھائیوں نے بیٹھا لیا ان کو کہ تم اسلام آباد آجاؤ ہم لوگ لون کے بارے میں بات کریں گے اب سعودیز کو دے رہے ہیں اگر وہ بھی ان کے ساتھ ہم نے ایسا کیا پاکستانی بہت شرمندگی ہے اس بات ہے جو اس معاشرے میں رہتے نہیں ہے جو اس معاشرے کے لائف سٹائل کوئی سوسائٹی کے لائف سٹائل کو نہیں سمجھتے کہ کس طریقے سے گھر کو نمشکار دوستو جہین آج سے کچھ دن پہلے کی بات ہے جب پاکستان نے ایم ایف سے 1.1 بلین ڈالر کا کرج لیا تھا اس کے بعد ہی پاکستان پھر کٹولا لے کے ایم ایف کے پاس پہنچ گیا اور ایم ایف سے دیس چلانے کے لیے سکس بلین ڈالر کی مدد کی گوہر لگائی کنگالی سے جوج رہے پاکستان دوارے نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے ایم ایف ایم ایف دوارہ پاکستان کو دیے جانے والا 24 بل آؤٹ پیکج ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں اگلے 10 دن تک رکھ سکتی ہے اس ٹیم دوارہ الگ الگ بھی بھاگوں سے ڈیٹا لیا جائے گا اس کے علاوہ وطر منتعلق ادھکاریوں کے ساتھ وطر ورس 2025 کے اگامی بجٹ پر بھی چرچہ کی جائے گی خبر ساتھی یہ آئی ہے کہ ایم ایف نے پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دینے کے لیے پاکستان پہ بہت سے سرطے لگا دی ہیں جسے دیکھ پاکستان صدمے میں ہے دوسری طرف دنیا بھر سے پاکستان سے اپنا کرچ واپس مانگ رہے ہیں پاکستان پر کرچ اتنا ہو گیا ہے کہ آج پورا پاکستان بک جائے گا آئیم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کو کرچ چکانے میں بڑی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی کہا کہ ہمیں سندے ہے کہ پاکستان اپنا کرچ واپس کر پائے گا آئیم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں پاکستان کی آئیم ایف والے پاکستان میں آ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں پاکستان کی مشہور مہمان نوازی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں گھوم رہے ہیں کواب کھا رہے ہیں کورما کھا رہے ہیں بریانی کھا رہے ہیں لیکن پیسے کی بات نہیں کر رہے ہیں پیسے کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک observation ہے آئیم ایف کا آئیم ایف کہتا ہے کہ پاکستان جس طریقے سے investment مانگ رہا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے تھوڑا سا اس کو tweak کرنا پڑے گا اب دیکھئے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھئے special investment facilitation council ایک پاکستان نے بڑے زوروں شوروں سے بنایا تھا special investment facilitation council اس میں سیدھی سی بات یہ investment council بھی اس کو کہہ سکتے تھے پاکستانیوں کا کیا عادت ہے کہ بہت لمبے چھوڑے نام دیتے ہیں special investment فیسیلیٹیشن کاؤنسل ایک کتے نے investment نگری پاکستان میں ایک کتے نے نام اتنا جیب نوگج کی ان لوگوں کی اب انہوں نے اتنا بڑا نام رکھ دیا آئیم ایف کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ آئیم ایف اس ریکویسٹڈ پاکستان ٹو شیرہ ڈرافٹ آئیم ایف نے بولا ہے کہ بھائی کوئی ڈرافٹ ہوگا اس کا یہ جو پولیسی آپ نے بنائی ہے آپ جارہ پولیسی ہمیں دکھائی ہے کیا ہے آئیم ایف کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ ایک جو پاکستان کی کیابنٹ نے پولیسی دکھائی اگر ہمیں دکھاؤ دخل اندازی پوری ہے پاکستان میں کیونکہ بھائی جب آپ کسی سے پیسہ پکڑیں گے آپ بھائی میں اگر آپ سے پیسہ لوں گا مجھ آپ کی بات سننی پڑے گی نہیں کرے گی میں آپ سے لون لے رہا ہوں میں کام نہیں کر رہا میں بالکل کام نہیں کر رہا مجھ عادت لگ گئی فریقہ کھانے پاکستان کی سرکار کہتی ہے کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس طرف چلنی چاہیے اور آئیم ایف کہتا ہے کہ تمہاری ایکانومی اس طرف چلنی چاہیے سمجھ رہے ہیں دیکھئے ایسا ہے سب کی پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان میں انویسمنٹ رہے اور پاکستانیوں کو لگتا ہے اور یہ میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں یہاں پہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو چائنیز آپ کے دیش میں پیسہ لگا رہے ہیں وہ انویسمنٹ ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ کو اسٹوری سنائی گئی ہے وہ کوئی انویسمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کوئی انویسمنٹ نہیں ہے that is not an investment آپ سے جھوٹ بولا گیا ہے آپ کے سیاستدانوں نے ہاں کاغذوں میں وہ انویسمنٹ ہے کیا کانونی طور پر وہ انویسمنٹ ہے definitely definitely آپ کے ملک میں باہر سے پیسہ آیا ہے تو آپ اس کو انویسمنٹ ہی بولیں گے نا اور کیا بولیں گے تو جہاں تک نومنکلیچر کی بات ہے جہاں پہ لفظوں کے ہیر پھیر کی بات ہے تو ہاں جو چائنیز کر رہے ہیں وہ پاکستان میں انویسمنٹ ہے لیکن دوستو انویسمنٹ میں نا ایک بڑا امپورٹن فیکٹر ہوتا روائی return on investment دس سال سے اوپر ہوئے سی پیک کو کیا چائنیز نے کچھ پیسہ کمایا ہے منافع کمایا ہے اگر کمایا ہے تو پھر سب کے سامنے بتایا جائے کہ جناب چائنیز نے یہ منافع کمایا ہے اتنا پیسہ اگر انہوں نے پاکستان میں کچھ پیسہ ڈالا انہوں نے دس روپے ڈالے تو انہوں نے پندرہ روپے کمائے ہیں بیس روپے کمائے ہیں کچھ کمایا ہے چائنیز نے بتائیے اب دوستو ایک بات بتائیے ایسے ماحول میں ہوگا کیا ایسے ماحول میں تو یہی ہوگا کہ جب آپ نے اتنے پیسے پکڑ دیا آئی ایم ایف سے تو پھر آئی ایم ایف آپ کو بتائے گا کہ آپ کی دیش کی چائل کیا ہوگی آپ کی دیش کی ڈگڑ کیا ہوگی یہ تو آئی ایف بتائے گا نا اور یہ پاکستانی کہتے ہیں کہ ہماری خودمقتاری کے خلاف پاکستانیوں کو پسند دیا آپ کی یہ بات ہے پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسے پہ پیسہ پکڑتے رہیں پیسے پہ پیسہ پکڑتے رہیں یہ پیسے اڑاتے رہیں اور جو پیسہ پکڑ رہے ہیں لون پہ لے رہے ہیں واپس بھی نہ کریں لیکن پھر بھی اگر کسی نے سوال پوچھ لیا تو پاکستان ایک ایٹوی ملک ہے انشاءاللہ ان کی خودمقتاری خطرے میں پڑ جاتی ہے لیکن پھر پیسہ چاہیے ان کو ان کو پھر پیسہ چاہیے پیسے میں کوئی ریایت نہیں ہے پیسہ چاہیے پاکستانیوں کو اور پھر پیسہ چاہیے اور پھر یہ دیکھئے ابھی انہوں نے ایک لون لیا ایم ایف سے دوسرے لون کے لیے بھائیوں نے بیٹھا لیا ان کو ایک کشتائی ہے پرانے لون کی اور نئے لون اچھا اس کی اور کشتیں آ نہیں ہیں پر نئے لون کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں ماں پہ کہ جن جولائے میں ہم فرلو فرلو تاہیے کہ آپ انویسمنٹ مانگ رہے ہو وہ انویسمنٹ آپ لگاؤ گے کیسے اس انویسمنٹ کا ریٹرن کیا ہوگا ذرا یہ تو ہمیں بتاؤ اب پاکستانی ایتوارٹیز کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کیوں بتائیں یہ تو ہمارے اندر کا معاملہ ہے IMF کہہ رہا ہے کہ بے وکوف کے بچوں پیسہ تو تم ہم سے لے رہے ہو لیا کہ آپ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو آپ جو سیل کرنا چاہتے ہیں اس کا سٹیک یا آپ اس کو پرائیوٹائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو اور ادر سٹیٹ وونڈ انٹرپرائزز کو اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات IMF بہت کہہ رہا ہے کہ آپ نے آپ ہم سے پیسے لیتے ہیں آپ پی آئی ایئے میں ڈالتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنز میں آپ ہم سے پیسے لے کے پھر پی آئی ایئے میں ڈالتے ہیں پی آئی ایئے نے پچھلے بیس سال سے پیسے ہی نہیں کمائے ایک طرف فوج بیٹھی ہے اور ایک طرف سیاستدان بیٹھے ہیں اوپر پرائیم منیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ جی کیا کیا جائے اس میں کیا مسئلہ ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کتریوں نے اگلے دن خط لکھ دیا ہے پاکستان کی حکومت کو اور کہا ہے کہ پی آئی ایئے ہمارے پیسے دے دیں آپ اتنی دیر سے پیسے کمارے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں دے رہے تو اسی طرح شاید وہ سعودیز کو الیٹ کر رہے ہیں اس طرح میری مجھے کریکٹ کیجئے گا یا بتائیے گا میں کی زیادہ تو نہیں سوچ رہا کہ وہ سعودی عرب کو کنونس کر رہے ہیں یا الیٹ کر رہے ہیں کہ آپ پیمنٹ تو دے رہے ہو پیسہ تو لگا رہے ہو لیکن یہ جب کمپنیاں پروفٹ کماتی ہیں تو یہ پیمنٹ دینے کی کپیسٹی نہیں رکھتے کہ ملکل یہ تو ایک بڑی ٹرکی قویسٹن ہے اور جس طرح صاحب نے سعودیز کا ذکر کیا کتریز کا ذکر کیا سب سے بڑی اگزیمپل تو جو چائنیز پاور پروڈیوسرز ہیں ہماری ان کی جو اوبرڈیو پیمنٹس ہیں وہ تو کوئی اراؤنڈ پائی فیفٹی بلین روپیز کو پہنچ چکی ہیں اور وہ ہر میٹنگ میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پیمنٹ کی جائے اور گورنمنٹ نے ایک سیپریٹ ایک ڈیوالونگ فنڈ بنا لی اکاؤنٹ اس میں انہوں نے فورٹی ایٹ بلین سے اس کو سٹارٹ کیا جو کہ ون ٹینٹ بنتا ہے جو ان کے ٹوٹل بیوز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے فوج بزنس میں آگئی ہے اکانومی میں پہلے تو وہ اپنے بزنس تو کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے نیشن کی اکانومی کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے کنٹرول نہیں ہو رہی یہ پی آئیے بنا دیتے ہیں اداروں کو یہ سٹیل میلز بنا دیتے ہیں یہ نوکریاں دیتے رہتے ہیں ایسا یہ ایف سی پاکستان کو اس منجدار سے اس مشکل سے نکال سکتی ہے ان کیس اگر نہ نکالی تو تو پھر تو ساری پتے ہمارے جو سے کہہ دے نا ساری گولیاں چل گئی اتنان صاحب جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا پاکستان کا اب تک ٹوٹل کرج نائنٹی بلین ڈالر کا ہو گیا ہے اور ہر سال یہ بڑھتا جا رہا ہے آج ایک دو بلین ڈالر کے لیے پاکستان کٹورہ لے کر دنیا بھر میں گوم رہا ہے آج پاکستان کی حالت اتنی خراب ہو گئے کہ پاکستان کا بجٹ بھی آئے میں پنا رہا ہے کہنے کو تو پاکستان آجاد ہو گیا لیکن پورے پاکستان کو آج بھی انگریج چلا رہا ہے انہی سب کے بھی چین کتر سب اپنا پیسہ واپس مانگ رہے ہیں جو کہ پاکستان کی فوج اور پولیٹیشن مل کر کھا گئے ہیں آج اگری کلچر کنٹری ہونے کے باوجود پاکستان چاول گئے ہوں جیسی چیزیں بھی باہر سے امپورٹ کر رہا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جہن